نمشکار دوستو آپ کو شواغت ہے جا دوستو مہاراشت کے بعد اب جھارکرن میں کون ہوگا مکمنتری یہ بڑا سوال ہے کیونکہ مہاراشت کے اندر کسی کی سرکار نہیں بنی ہے کسی بھی پارٹی کو پون بہومت نہیں ملا اس کے بعد گڑ بندن کی شرکار بھی نہیں بنی تو مہاراشت میں لگ چکا ہے راشت وطی شاسن لے اب جھارکرن میں ہونے جارے ہیں پانچ چرنوں میں چناپ تو ایسے میں جھارکرن کے لیے کیا کہتی ہے راج نیتی کیونکہ اچانک سے راج نیتی میں بڑا وطلاب دیکھنے کو مل رہا ہے جس پرکاز سے ہڑیانک کے اندر دوسینت چوٹالہ ایک بہت بڑی بھومی کامیں آئے اس کے بعد اب جو گڑ بندن ہے وہ کیا گڑ بندن اب وکھر جائیں گے ایسی بڑی خبر ہے کہ جھارکرن کے اندر جو یہاں پر دوہزار چودہ میں یہاں پر اے جی ایس یو کی طرف سے پانچ سیٹوں کے گڑ بندن کے بعد بی جی پی نے اپنی شرکار بنائی تھی تو ایسے میں اب جھارکرن سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے تو چرانک پاشوان کا ایک بڑا یہاں پر ٹوئٹ اس کے ساتھ ہی پچاس یہاں پر سیٹوں پر چناب لڑے گی اب یہاں پر لجی پی ایک بڑی پارٹی ہے یہاں پر اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا بی جی پی کو اس سے نقشان ہوگا اب بی جی پی کو چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے جو دل تھے ان سے جو سپورٹ ملتا تھا کہنے کہیں ان کو خط میں کیا جا رہا ہے تو بی جی پی کو کم جور کیا جا رہا ہے اور یہاں پر اگر بات کریں تو جھارکرن میں چناب لڑنے کا آخری فیصلہ یہاں پردیش شکاہی کو لینا تھا لوک جن سکتی پارٹی جھارکرن پردیش شکاہی نے فیصلہ لیا ہے کہ اب پارٹی پچاس سیٹوں پر اکلے چناب لڑے گی آج سام تک پارٹی کے امیدواروں کے یہاں پر پہلی لشٹ یہاں پر اعلان ہو جائے گی بارہ نومبار کا یہ ٹوئٹ اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اب یہاں پر ایل جی بی پارٹی جو ہے وہ الگ سے یہاں پر چناب لڑے گی اس کے ساتھ بی جی پی کو بڑا نقشان ہے اور اگر بات کریں تو جو صحیح کی دل ہے بی جی پی کا جس کے ساتھ بی جی پی نے دو ہزار چودہ کے اندر سرکار بنائی تھی اور پانس سیٹیں انہوں کی جو سیٹیں تھی ان کے ساتھ بی جی پی نے سرکار بنا پائی تھی بی جی پی اپنے دم پر جھارکھنڈ کے اندر سرکار نہیں بنا پائی تھی لیکن یہاں پر اگر بات کریں تو ای جی ای سی ایو کی مدد سے ہی سرکار بنائی تھی لیکن ای جی ای سی ایو بھی اب بی جی پی سے الگ ہو چکی ہے اور اس نے بھی یہاں پر اپنے جو امیدوار ان کی لشٹ یہاں پر جاری کر دیا ہے جو کہ یہاں پر آنکڑے تھی کی یہاں پر سترہ سیٹیں یہاں پر مانگ رہی تھی لیکن یہاں پر بی جی بی نے وہ سیٹے نہیں دی جس کے بعد اب یہاں پر انہوں نے اپنی پارٹی کے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے لیکن کیا اس سے فائدہ ہوگا کانگریس کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ اگر جو چھوٹے چھوٹے دل ہیں بی جی بی کے لیے تو وہ اگر الگ ہو جاتے ہیں تو بی جی بی کی یہ سیٹے کٹ جائیں گی اور کہنے کی کانگریس جو مہا گڑوندن کی رنی تیسوا تیار کر رہی ہے جھارکن کے اندر اگر بات کے تو جھارکن کے اندر کانگریس جو گڑوندن نے اس کے لیے ساتھ یہاں پر جمہو کسمیر مکتی مورچہ یہاں پر ساتھ دے رہی ہے اس کے علاوہ جی بی ایم آر جی ڈی یہاں پر تو کانگریس تین بڑے دلوں کے ساتھ مہا گڑوندن بہیں یہاں پر بی جی بی کے جو گڑوندن اس میں مہا پھوٹ پڑ چکی ہے تو بی جی بی کو جھارکن کے اندر بھی بڑا نقشان ہو سکتا ہے یہ ایجزٹ پول کے آنکڑے آپ کو دیکھا رہے ہیں دو آزا چودہ کے اندر بی جی بی کو سہتی سیٹیں ملی تھی مطلب پون بہومت کی شرکار بی جی بی کی نہیں آئی لیکن اے جی ایسی ایو کی مدد سے یہاں پر سرکار بنایا اس کے بعد جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر لوگ جن سکتی پارٹی جو ہے اس نے بھی یہاں پر سمرتن دیا تو کیا یہ جو دل تھے اس کی مدد سے بی جی بی نے سرکار بنایا کئی نہ کئی مہارائش اور ہریانہ کی جو تصویر ملی اس کے علاوہ یہاں پر اکچناب بھی کیے گئے اس میں بھی بی جی پی کو نقشان ہوا تو جھارکنڈ میں کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آکڑے آپ کو دیکھا ہے تو بی جی پی سہتی سیٹیں ہیں اور کہیں نہ کہیں بی جی پی کو نقشان ہو سکتا ہے یہ ایجزٹ پول کے آکڑے آ رہے ہیں نکل کر بھئی یہاں پر جمہو کسمیر مکتی مورچہ اور یہاں پر کانگریس اور جی بی ایم کا جو مہا گڑ بندن ہے اس کو آپ دیکھیں دو ہزار چودہ میں تو انیس سیٹیں یہاں پر جی بی ایم کے لیے اور کانگریس کچھ ہے اور یہاں پر جی بی ایم کے لیے آٹھ سیٹیں ملی تھی لیکن یہ اگر گڑ بندن ہوتا ہے تو کئی نہ کئی کانگریس کی سرکار مہار میں بن سکتی ہے تو بی جی پی نے اپنے امیدباروں کی لسٹ جاری کیا ہے جس میں صاحب طور پر جو چھوٹی پارٹی انہوں نے کہا کہ ان چھتروں سے جہاں وہ چناب لڑتے تھے ان چھتروں سے بی جی بی نے پہلے ہی کینڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے ایسے میں انہوں نے الگ سے چناب لڑنے کا یہ فیصلہ لیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہاراشت کی طرح ہی جھارکنڈ کی جو راجنیتی ہے وہ یہاں پر اُلت جائے گی یا پھر ایک طرف پر جیت یہاں پر ملے گی تو جیت ہوگی تو کشکی ہوگی اپنی رائک کبنے وقت میں رکھ سکتے ہیں ایک نئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک نئی اوپینین کے ساتھ پھر ملیں گے آپ کا نئی شوہو جہن جہ بھارت